جوسی ہوئے ہوئے اور یہ دھگا کباب ریڈی ہو رہا ہے کتنا فاز یہ بنا رہا ہے تیرم کی بھی ایڈنگ اور ہماری لائیو ایسکرین ریڈی ہو کے آگے کرتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں نورو لہسن اور آج میں ونس اگین پھر آ گیا ہوں بانس روڈ پر جتنے میں دن رہا ہوں میں کبھی روز بھی آؤں یا دو مند لگتا رہا ہوں اتنا فوڈ سیٹ یہاں پر ہے میں کور نہیں کا سکتا ہوں اور میں کچھ سپیشل جگہ کور کروں گا جسے کہ آگے ہوں بابو بند کباب پر جس سنگھ نائنٹین سکسٹی ون تو اب ٹرائے کرتے ہیں ان کا بند کباب اور ٹیس کر کے بتاتے ہیں کیسا ہے تو آئیں چلے چلتے سلام علیکم بھائی کے آگ چلے ٹھیک ٹھیک ہوں ہمارے لئے ایک بنائیں جی بند کباب ناظرین ہمارا بند کباب ریڈی ہونے والا ہے سب سے پہلے یہ بھائی پدینہ اور پھر اس کے بعد یہ پیاس کی ٹاپنگ اور یہ ہمارا ٹکی ہے دال انڈے کی ٹکی سمپل سی چیزیں ہیں لیکن جو مزہ کرواتی ہیں اوہ ہے اور یہ جو آپ کریمی ٹائپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈہ ہے یہ کریم نہیں ہے یہ انڈہ ہوتا ہے اور یہ ان کی ٹکی ہے یہ دیکھیں بس کچھ سینکٹوں میں یہ لگا کے بس بنائی جاتے ہیں اور بنائی جاتے ہیں انڈے کی ٹکنس چیک کریں ہمارا بند کباب ریڈی ہو کے آگیا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں چٹنی پیاز اور یہ ٹکی ہوتی ہے اور ساتھ میں انہوں نے دیئے پدینہ کی چٹنی اور ساتھ کیچک اب ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو ٹیسٹ بتاتے ہیں کیسا ہے اور بند کباب ریڈی ہو کے آگیا اب ٹرائے کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے پہلے ایک ایسی بائیٹ لیتے ہیں سادی تاکہ پتہ چلے ٹیسٹ کیسے بسم اللہ الرحمنہ اندر سے سوفٹ اور بائیٹ سے کرسپی اور جو یہ اس کی گے میں ساری اس کی چٹنی کی اب ایک چٹنی سے ایک بائیٹ لیتے ہیں آئے ہاں وہ دینہ کی چٹنی ہے بہت زبردست میں نے پہلے بھی ٹرائے کیا ازاد بند کباب ہے آپ ان کا ٹرائے کرتے ہیں کیسا ٹی جو ان کا بند کباب ہے وزاد بند کباب سے اوپر چلے ان کا ٹیسٹ اور ہی لیفل کرتے ہیں جو ان کی چٹنی نم اس کا ٹھوڑ سے ٹیسٹ اس سے الگ ہے اور اب پہلے کرتے ہیں کیچپ اور چٹنی مکس کر کے آئے ہاں اوے ہو یار گین یہاں رہے ہیں بہت عالی بند کباب کے ساتھ یہ لال جلیبی کورنر اب ان کی جو جلیبی مشہور نہیں ہیں ان کی جلیبی مشہور نہیں ان کا مشہور ہے یہ غلاب جامن یہ بڑے غلاب جامن ہیں اور یہ الائچی والے غلاب جامن اور یہ بلکل گرم گرم غلاب جامن سرو کرتی ہیں کیا چیزیں؟ میٹھی ٹکی، نمک پا رہے ہیں ماچ کی دال کی مرتی پہلے بھی بہت میٹھا کھا چکے اب پھر میٹھا ٹرائے کریں گے یہ غلاب جامن یہ بڑا جو غلاب جامن ہے یہ بغیر الائچی کے اور جو چھوٹا ہے وہ الائچی والا اور ساتھ میں یہ امرسہ تل والا ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے گرمہ گرم آگے غلاب جامن یہ جو چھوٹا یہ ہے الائچی والا سافنے لیول چیک کریں اوے ہوئے یہ دیکھیں پھل شیرے سے بڑا ہوئے اور یہ جو بڑا ہے یہ بغیر الائچی کے لیے یہ دیکھیں جوسی اوے ہوئے پہلے بغیر الائچی والا چیک کرتے ہیں کیسا ہے چھوٹا سا ہے ہائے ہائے مزیدار ہے اور فل جوسی اور جو شیرہ ہے اور گرمہ گرم جو مین بات ان کی نہ ہیں ان کا شیرہ اچھا یوز ہوا ہے اور ساتھ میں گرم گرم ہو جو اس کا لیول ہو رہی ہے اور ایک یہ بڑے کی بائٹ لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے بلکل مو میں جاتا پتہ نہیں چلتا اولاد جامان کھایا ہے کہ نہیں جو دس پند رہوں تو بندہ پھیری پھٹ ہوتا ہے لیکن اسے ڈائیٹ کا بھی حیال کرنا پڑے گا زیادہ مزیدار جو ہے وہ بڑا ہے اس کے اندر ان کا اپنا ٹیسٹ آ رہا ہے اس کے اندر یہ الائچی کا ٹیسٹ آ رہا ہے اس وجہ سے اور ساتھ میں ان کا یہ میرم سا اور کرنچی سا ہم ریسہ چیک کرتے ہیں ہم ہم فل ساتھ اندر سے اور بائٹ سے کرنچی آئے ہیں بہت آل ساتھ بابو بند کباب اور لال جلیبی کورنر ٹرائی کرنے کے بعد ہم آگئے وحید کے کباب اس کی بہت ہی الگ واہی بھی میں اب آپ پیچھے بتا نہیں سکتے اتنی رش یا اتنی رش کوئی ہاتھ سے اوپر اور جو ان کا سی نے بے تہاشا باربی کیوں لگاوا یہاں پر اور آپ ان کا ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ان کا ٹیسٹ کیسے ہیں ان کی جو سپیشلٹی ہیں داگہ کباب اور کباب کباب کی کڑائی ٹائپ انہوں نے بنائی وہ ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیسے اب ہمارے سامنے ہیوی باربی کیوں آیا ہے فل مول بناوا یہاں پر ہوئے ہوئے یار ملائی بوتی اور کیسے کیسے کباب یہ ہیں داگہ کباب اور جو ان کی سپیشلٹی ہے یہ فرائے کباب کبھی نام ہی سنا ہوں اس ہمارے علاقے میں بھی یہ ان کی سپیشلٹی ہے فرائے کباب یہ کباب کا مسالہ ٹائی بناوا اور فرائے ہوئے ہیں اور جو بھی یہاں آ رہے ہیں یہ ہی آرڈر کر رہے ہیں یہ داگہ کباب ہے اور یہ ملائی بوتی یہ کونسے کباب ہے گولہ کباب یہاں سے آئی جا رہے ہیں اور لگی جا رہے ہیں سیخوں پر یہ سیخے بان رہی ہیں کباب فرائے فیمس ہے جی اور جاگہ کباب ہے گولہ کباب جھڑکارہ بوتی یہ ہماری ہے اور یہ بھائی داگہ کباب ریڈی کر رہے ہیں کتنا فاس یہ بنا رہے ہیں یہ بھی کچھ سیخے لاغ رہی ہیں بیوز کی اور یہ ملائی بوتی ہمارا اوڈر ریڈی ہو کے آگے ہمارا اوڈر ریڈی کر رہے ہیں پھر اس کے بعد گولہ کباب ہوئے ہوئے پھر اس کے بعد یہ ہے جی داگہ کباب جو سپیشل چیز ہے ریزہ ریزہ اور یہ ہے چکھارہ بوتیل ہوئے ہوئے اور ساتھ میں انہوں نے سیلیڈ اور یہ چٹوی سیلیڈ میں انہوں نے کمال ہے بیچ میں میں نے چیک ہی ہے انہوں نے سیب تک ڈالیں ہوئے ہیں اور یہ جو ان کا سپیشل ہے اور ہمارے مینیوں میں سب سے پہلے ہم ٹرائے کریں یہ ہے چکھارہ بوتیل چکن کی ہے لیکن جو اس کی یہ دیکھیں ٹرائے کرتے ہیں اور ملائیے دیکھیں جو یا لفظوں میں بیان نہیں کرسکتا اتنے لیول کی اور ٹینڈرنیس اس پہ آکے ختم ہو گئی ہے اور مسالے اس کے لائٹ ہیں لیکن جا کے موں میں نہ ایک الگ ٹیسٹ بناتے ہیں ان کی جو مسالوں کی گئے میں نہ یہ بہتری ہیں بلکل یہ دیکھیں نرم نرم اور درم درم ہاں ایسے 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 جو کراچی میں ہر بندے کے ہاتھ میں جو ان کی بنی میں آئے ہائے چیز میں ان کا تیز جو آرہاں ایک الگ الگ آرہاں میں ٹرائے کر رہا ہوں داغہ کباب بہت عرصے سے میرا دل تک کراچی آؤں تو یہ داغہ کباب بلے مکنی یہ داغے کی جو انہوں نے سنس بنای ساری گیم یہ داغے سے مجھ لگتا ہے یہ انہوں نے روکا وہ ہوتا ہے سیکھ پر نہیں تو یہ گیری جائے یار بالکل ریزہ ہو گیا ہوئے ہوئے یہ کباب ہے ایسے کہانے کی لئے چھٹکیوں میں گم چھٹکیوں میں گم پتہ ہی نہیں چلتا موں میں جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور یہ سوفنس لیول دیکھیں یہ دیکھیں ہوئے ہی ہے یہ تو چپاتی یا پراتھا قوری کے ساتھ بندہ کھا ہے آئے ہی ہے اور یہ ان کا گولہ کا بہت ہی ہے بہت ہی سوفٹ ہے ہی ہے ہمیں ہمیں اللہ دنیا آٹھ میں یہ آٹھ تک ساپنے لیول ہے یہ ترائے کرتے ہیں کی پودینے والی چٹنی کی ساتھ ہے جو مزہ ہے سکھنے میں پودینے کی چٹنی میں وہ مزہ نہیں ہے یار بہت ہی لیول یہ جو بانس روٹ آف کوڑے اور یہ واہیت کے کباب میں جتنی تعریفیں سنی تھی اس سے بہترین جتنی میں نے گیم اور تعریفیں اس خرائے کباب کی سنی کوئی نہیں سنی اب یہ ٹرائے کرتے ہیں یہ پوڑی کی ساتھ پوڑی اور پراتھا مکس ٹائپ ہے کرنچی اور سوٹ ڈبل کرتے ہیں اور بڑی سی بائٹ لیتے ہیں جا کے نسوں میں یہ کھل جائے یہ کھانا کھانے کھانے والے کی شوکین کو پتہ ہوتا ہے اس کے لیے کھانا اتنا ٹیبل پر ہوتا ہے کہ اتنا مزہ ہے یار نیس لیول یہ دیکھیں بلکل یہ ریزہ ریزہ کباب کا جو مسالہ ہے اور فرائی ہوا ہے جو گئی ایڈ کی ہے یہ بھی کوئی سپیشل ہے جو الگ ہی مزہ دے رہا ہے جیسے دیسی گئی ٹائپ ذائقہ آ رہا ہے بہت ہی لیول سارا کھانے ان کا بہت ہی بہترین تھا جتنی میں توقع رکھا ہے تو اس سے زیادہ بہترین تھا کھانا فنس کرتے ہیں اور نیکس پاٹ کے لیے جاتے ہیں اتنا کھایا تو نہیں جائے گا آگے بھی جائے اور اب ہم لوگ بانس روڈ پی اور فوڈ ٹرائے کرنے کے لیے نکلے تھے لیکن یہ ہمیں ملے لائیو آئس کریم یہ آج ٹرائے کرتے ہیں فرس ٹائم اور چیک کرتے ہیں اس کا ٹیس کیسا ہوتا ہے تو اب ان سے پوچھتے ہیں ان کی جو سپیشل ہے وہ بہتر ہیں اور یہ ان کا مینیو بہت سارے کسن کی ان کے پاس لائیو آئس کریم ہے لیکن ہم ان کی جو سپیشل ہے وہ ٹرائے کریں ہماری کٹ کٹ آئس کریم لائیو ریڈی ہو رہی ہے اب دیکھیں اس کی میکنگ اور بتاتے ہیں آپ کو کیسے گی ہماری کٹ کٹ آئس کریم ریڈی ہو گیا اب اس کو پر کپنگ ہو رہی ہے چوکلیٹ سیرم سیرم کی ایڈنگ ہونے کے بعد یہ اب رول کریں گے چوکلیٹ سیرم چوکو چپ سکرنکلز بنتیز اور یہ ریڈی اور ہماری لائیو آئس کریم ریڈی ہو کے آگے اب ٹرائے کرتے ہیں ٹیس کرتے ہیں کیسے بہت ہی سوفٹ ہے اور مزی کی باز یہ آنکھوں کے سامنے ریڈی ہو اور اس کے اندر ملک جو ایڈ کیا وہ بھی انہوں نے بہت اچھے ایڈ کیا اور جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے انہوں نے کٹ ٹیٹ کا بہت ہی مزی کا ٹیسٹ آ رہا ہے اور ساتھ میں جو انہوں نے ٹاپنگ کی ہے اوہ ہو اس کی یہ دیکھیں سپرنکرز بنتیز جو انہوں نے آئے کی اور ٹاپنگ کی آئے ہیں یار بہت عالم انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیس ویڈیو میں پی امان اللہ جزات اللہ اللہ حافظ موسیقی